موسیقی وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی کا اشلاس کرونا وائرس پر قابو پانے سے متعلق اقتماد کا جائزہ کیا کیا کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے حوالے سے حکومت کے بروقت اقدامات ملک بھر میں تمام تعلیمی ادارے 31 مای تک بند ضروری سامان کی ترسیل جاری رہے گی ملک میں آٹے اور گندم کے وافر زخائر موجود ہیں زخیر اندوزوں اور ناجائز منافع خوروں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی وفاقی وزراء، معاملین خصوصی اور چیرمن انڈی ایم اے کی میڈیا پریفنگ وزیراعظم عمران خان سے اسلام آباد میں چین کے سفیر یاو جنگ کی ملکات چین کی قیادت اور عبام کرونا سے نمٹنے کے لئے پاکستان کو ساتھ تعاون کے لئے پرعظم ہے چینی سفیر یاو جنگ چین کی جانب سے طبعی سامان کی فراہمین سے پاکستان کی صلاحیت مستحقم ہوگی تعاون پر چین کے مشکور ہیں وزیراعظم عمران خان وزیراعظم عمران خان سے چین کی چیلنج گروپ آف کمپنیز کی مینیجنگ ڈائریکٹر کی ملاقات یان چین کی طرف سے پاکستانی ڈاکٹرز اور دیگر عملے کے لئے پندہ ہزار حفاظتی سوٹس کا تیا لاہور میں جلد ہی فاظتی لباس کی تیاری شروع ہوگی چینی سفیر وزیراعظم عمران خان نے اسلام آباد میں متعدی امراض کے علاج کے لئے آئسولیشن ہسپتال اور علاج گاہ کا سنگی بنیاد رکھ دیا چین کے تعاون سے تعمیر ہونے والے ہسپتال پر چالیس لاکھ ڈالر خرچوں کے ہسپتال پہ انتالیس دن میں مکمل اور دو سو باون بستروں پر مشتمل ہوگا سرد ڈاکٹر آریف الوی کی گورنرز اور مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام کے ساتھ ویڈیو کانفرنس موجودہ بہران کا واحد حل معاشرتی فاصلے برقرار رکھنا اور اسلام کے رہنماع اصولوں پر عمل کرنا ہے علماء کرام کی صدر مملکت کو مکمل تام ان کی یقین دہانی وبائی مرض کے خلاف حکومتی اقدامات کو سراحا کرونا کی سمت متعین ہونے تک روان سال حج کے نئے معاہدے نہ کیے جائیں سعودی حکومت وائرس کے پھیلاو اور اس کے نتائج پر نظر رکھے ہوئے ہیں نئی پیشرف سے آگا کرتے رہیں گے سعودی وزارت حج عمرہ کا وزیر مذہبی امور پیر نورولک قادری کو خط کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے پچیس رکنی پارلیمانی کمیٹی تشکیل قومی اسمبلی سے بارہ اور سینٹ سے تیرہ پارلیمانی رہنما شامل کمیٹی کی سربراہی سپیکر قومی اسمبلی اصد قیسر کریں گے کمیٹی کرونا وائرس سے مطالق امور کا جائزہ مانیٹرنگ اور نگرانی کے علاوہ ملکی معیشت پر منفی اثرات کا بھی جائزہ لے گی مشکل وقت میں ملکی مفاد میں فیصلہ چرمن سینٹ محمد صادق سنجرانی کے ہدایت پر سینٹرز اور سٹاف کی تنخواہیں ایمرجنسی فنڈ میں دینے کا اعلان چرمن سینٹ تین ماہ سینٹرز ایک ماہ اور گریڈ بیس اکیس اور بائیس کے افسران پانچ دن کی تنخواہ فنڈ میں دیں گے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی صدارت میں وزارت خارجہ میں قائم ایمرجنسی کرائیسس منجمنٹ سیل کا اجلاس عالمی وبا کے پیش نظر دنیا بھر میں موجود پاکستانیوں کو درپیش مشکلات کا جائزہ سعودی عرب اور ایران میں موجود ظاہرین کی مرحلہ وار جلد واپسی کی طریقہ کارفر مشابرت بیرون ملک مقیم پاکستانی ہمارا ساسا ہیں انہیں ہر ممکن سہولت فرہم کی جائے گی وزیر خارجہ پاکستان میں کرونا بارس کے مریضوں کی تعداد ایک ہزار ایک سو ناسی ہو گئی بارس سے نو اپرا جہاں بہر جبکہ 21 مکمل سے حدیاب ہیں سن میں چار سو ایکیس پنجاب تین سو چورانوے بلوچستان ایک سو اکتیس اور خیبر پختونخواہ میں ایک سو تیس کیسز ریپورٹ کیے گئے کلکت بلتستان چوراسی اسلام آباد پچیس اور آزاد کشمیر میں ایک مریض کی تصدیق ہوئی ہے ملک بھر میں کورونا وائرس کے خطرے کے پیش نظر عوام کی نقل و حمل محدود حکومتی ہدایات کی روشنی میں پبلک ٹرانسپورٹ فلائٹ آپریشن اور ٹرینوں کی آمد و رفت مہتل موٹو ویس پر مسافر بسوں اور ویگنوں کا داخلہ مکمل بن سماجی مذہبی اور دیگر اجتماعات پر پابندی گریانہ کی دکانیں میڈیکل سٹورز پیٹرل پمپس سبزی اور کھلوں کی دکانیں کھلی ہیں پاکستان ٹیلیویزن نیوز پہنچائے گا آپ تک مصدقہ خبر کیونکہ کرونا کو شکست دینی ہے کرونا بارس سے نمتنے کے لئے عوامی آگاہی پاکستان ٹیلیویزن کی نشریات کی دنیا بھر میں پذیر آئی امریکی نشریاتی ادارے سی این این کی موسیر آگاہی مہم کی تعریف نشریات میں کرونا بارس سے بچنے کے لئے مستند اور مفید احتیاطی تدبیر اپنانے پر زور پاکستان ٹیلیویزن علاقہ زبانوں میں بھی عوام کو بابا سے بچنے کے لئے احتیاطی تدبیر اپنانے کی اہمیت سے آگاہ کر رہا ہے سی این این انسانی حقوق کے عالمی تنظیم میں کرونا وائرس کی وبا کے پیش نظر کشمیری نظر بندوں کی رہائی کے لئے بھارت پر دباؤ بڑھائیں بھارت اور مقبوضہ کشمیر کی جیلوں میں نظر بند ہزاروں کشمیریوں کو کرونا وائرس سے متاثر ہونے کا شدید خطرہ تمام کشمیری سیاسی رہنواوں کی رہائی اور مقبوضہ کشمیر میں انٹرنیٹ سروس مکمل بحال کی جائے امریکہ کا بھارتی حکومت سے مطالبہ کرونا وائرس سے دنیا بھر میں متاثر افراد کی تعداد پانچ لاکھ سے زیادہ ہلاکتوں کی تعداد دائیس ہزار سے تجاوز کر گئی ایک لاکھ بائیس ہزار افراد سے ہتھیاب اٹلی سپین اور امریکہ میں صورتحال مزید خراب اٹلی میں ہلاکتوں کی مجموعی تعداد آٹھ ہزار دو سو اپندرہ ہو گئی سپین میں چار ہزار اکسو پینٹالیس امریکہ میں گیارہ سو اور ایران میں دو ہزار سے زائد افراد ہلاک ہو چکے چین کے بروقت اور پہترین اقتباد بابا سے متاثرہ چوہتر ہزار افراد سے زائد مکمل سے ہتھیاب کورنا وائرس سے نمٹنے کے لیے امریکی سینٹ میں دو خرب ڈالرز کا ریسکیو پیکیج منظور پیکیج ہسپتالوں میں ضروری سامان گرتی ہوئی امریکی معیشت کو متحرک کرنے اور امریکی خاندانوں کی مدد کے لیے استعمال ہوگا پاکستان کرکٹ بورڈ کا کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں کردار ادا کرنے کا اعلان سینٹرل کانٹرپٹ یافتہ کھلاڑی مچھوئی طور پر پچاس لاکھ روپے اتیا کریں گے پی سی بی بطار ادارہ سٹاف سے اکٹھی ہونے والی رقم کے برابر امداد اتیا کرے گا کرونا وائرس کے خلاف احتیاطی تدابیر کے حوالے سے آگاہی مہم کرکٹر بہاب ریاض اور امام الحق کی گھروں پر رہنے اور ہاتھوں کو بار بار سابون سے دھونے کی اپیل سوہیل تنویر نے راورپنڈیم میں ضرورت مند افراد کے لیے راشن بیکس تقسیم کیے ہیڈڈانز آپ نے جانی اور اپریشن خبروں کی تفصیل سب سے پہلے یہاں آپ کو آگاہ کریں گے قومی رابطہ کمیچی نے فیصلہ کیا ہے کہ کرونا وائرس کی موجودہ صورتحال کی پیش نظر عوام کے لیے اشائے خورنوش اور صحت سمیت تمام تر سہولیات کو یقینی بنا جائے گا کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ زخیرہ اندوزوں اور ناجائز منافع خونوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی کمیٹی کا اجلاس وزیراعظم عمران خان کی صدارت میں اسلام آباد میں ہوا اجلاس میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے اور حفاظتی اقدامات سے متعلق حکمت عملی پر غور کیا گیا اور چین کی چیلنج گروپ آف کمپنیز کی مینیجنگ ڈائریکٹر یان چین نے وزیراعظم عمران خان سے اسلام آباد میں ملاقات کی اور کرونا وائرس کے مریضوں کے علاج کے دوران پاکستانی ڈاکٹروں اور پیرامیڈیکل سٹاف کے لیے استعمال ہونے والے پندہ ہزار حفاظتی سوٹ عطیہ کیے اس مارکہ پر چیرمن انڈی ایم اے لیفٹنین جنرل محمد افصل اور پاکستان میں چین کے صفیر یاوجنگ بھی موجود تھے چینی صفیر نے وزیراعظم کو آگاہ کیا کہ جلد ہی لاہور میں اس حفاظتی لباس کی تیاری شروع ہو جائے گی وزیراعظم عمران خان نے اسلام آباد میں متعدی امراض کے علاج کے لیے آئیسولیشن ہسپتال اور علاج کا کسنگ پر آتھ رکھ دیا ہے چین کے تاون سے تعمیر ہونے والے پری فیبریکیٹڈ ہسپتال پر چالیس لاکھ ڈالر خرچ ہوں گے کرونا کے پھیلاؤں کو روکنے کے جامع اقدامات سے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے موزی مرض سے نمٹنے کے لیے اسلام آباد میں تمام ضروری سہولتوں سے آراستہ آئیسولیشن ہسپتال اور متعدی امراض کی علاجگاہ کی بنیاد رکھ دی ہے یہ تقریباً ایٹین کی سر جا ہے وارڈ ہے دو پرسنس کے آئیسولیشن کے سکس روند ہے اور انڈویجر سکس پرسنس کے لیے چالیس کنال پر مشتمل ہسپتال اسلام آباد میں فرنٹیر ورکس آرگنزیشن تعمیر کرے گا مردوں کے لیے چار اور خواتین کے لیے تین بلوک تعمیر کیے جائیں گے ہسپتال میں لیبارٹری ڈائیگوناسٹک بلوک سمیت تمام ضروری سہولتیں مجسر ہوں گی وزیراعظم عمران خان نے پچاس بستروں پر مشتمل کرونا وائرس آئیسولیشن سینٹر کا بھی دورہ کیا وزیراعظم کو آئیسولیشن سینٹر میں سہولتوں اور اقدامات کے بارے میں بریفنگ دی گئی وزیراعظم آئیسولیشن مرکز کے مختلف کمروں میں گئے اور سہولتوں کا جائزہ لیا وزیراعظم عمران خان نے عظم ظاہر کیا کہ کرونا کے خلاف جنگ قوم متحد ہو کر جیتے گی اور اس چیلنج سے بھرپور انداز میں نپٹا جائے گا حارون الہی تور پاکسن ٹیلویجن نیوز اسلام بات وزیراعظم عمران خان سے فوکل پرسن پناہگاہ نسیم رحمان نے ملاقات کی اور کرونا وائرس کے تناظر میں بے سہارا اور نادار لوگوں کے لیے پناہگاہوں میں کیے جانے والے خصوصی انتظامات سے آگاہ کیا وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ بے سہارا لوگوں کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری اور ہماری ابلین ترجی ہے مشکل حالات میں ہماری سوچ اور توجہ کا مرکز بے سہارا افراد ہیں وزیراعظم نے ہدایت کی کہ پناہگاہوں میں بے سہارا اور نادار افراد کے لیے کھانے پینے اور صحت کی سہولیات کی فراہمی پر بھرپور توجہ دی جائے انہوں نے کہا کہ مخیر حضرات کو اس کار خیر میں حصہ دار بنا کر پناہگاہوں کے دائرہ کار کو وسیع کیا جائے صادر ڈاکٹر عارف الوی نے گورنرز اور مختلف مقاتب فکر کے علماء کرام کے ساتھ ویڈیو کانفرنس میں کرونا سے پیدا ہونے والے صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اور ان پر زور دیا کہ وہ عوام میں اس وبا کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے تعاون کریں انہوں نے علماء کرام سے پیل کی کہ وہ لوگوں کو گھروں میں رہ کر نماز پڑھنے کا مشورہ دیں تاکہ اس وبا پر قابو پانے میں مدد ملے صادر ڈاکٹر عارف الوی نے کراچی میں علماء کرام کے اتحاد کے جاری کردہ متفقہ علامیہ کو سراہا جس میں کرونا کے خلاف احتیاطی تدابیر اپنانے پر زور دیا گیا علماء کا کہنا تھا کہ انہوں نے اس حلسلے میں پہلے ہی متعدد اقدامات اٹھائے ہیں جن میں مذہبی اجتماعات کو منسوخ کرنا کانوکیشن اور امتحانات کا التوا اور مدارس کے تیس لاکھ طلبہ کے لیے تاتیلات کا اعلان شامل ہے صادر ڈاکٹر عارف الوی نے کرونا وائرس کے خلاف حکومتی پالسیوں کی حمایت کرنے پر علماء کرام کا شکریہ ادا کیا سعودی عرب کی وزارت حج و عمرہ نے وزیر مذہبی امور پیر نورلہ قادری کے نام خط میں لکھا ہے کہ کرونا کی سمت کا تائین ہونے تک رمان سال حج کی نئے معاہدے نہ کی جائیں خط میں لکھا ہے کہ یہ قدم کرونا وائرس کی مقامی اور عالمی سطح پر روک تھام کے لیے صحت کی مخصوص اداروں کی سفارشات پر مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے لیے آنے والوں کو تحفظ فرام کرنے کے لیے اٹھایا گیا ہے سعودی وزیر ڈاکٹر محمد بن سالے کی جانب سے خط میں کہا گیا ہے کہ سعودی حکومت کرونا وائرس کی پھیلاؤ اور اس کے نتائج پر نظر رکھے ہوئے ہیں اس سلسلے میں اگر کوئی نئی پیش رفت ہوئی تو اس سے آقاہ کیا جائے گا ناظرین کرونا وائرس سے ملکی معیشت پر منفری اثرات کا جائزہ لینے کے لیے 25 رکنی پارلیمانی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے سپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر اس کمیٹی کی سبرہ ہی کریں گے کمیٹی کرونا وائرس سے مطالق امور کا جائزہ لے گی اور اپنی ریپورٹ دونوں ایوانوں میں پیش کرے گی کمیٹی میں قومی اسمبلی سے بارہ اور سینٹ سے تیرہ پارلیمانی رہنما شامل ہیں پارلیمانی کمیٹی میں وفاقی وزراء پرویس خٹک اسد عمر آزم سواتی مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ اور معاملے خصوصی ڈاکٹر زفر مرزا بھی شامل ہیں آگاہ کریں گے آپ کو چیرمن سینٹ محمد صادق سنجرانی کی سینٹرز اور سطاف کی تنخواہیں امرجنسی فنڈ میں دینے کا اعلان کیا گیا ہے توجمان سینٹ کے بطابق چیرمن سینٹ محمد صادق سنجرانی نے تین ماہ کی تنخواہ امرجنسی فنڈ میں دینے کا اعلان کیا جبکہ سینٹرز کی ایک ماہ کی تنخواہ امرجنسی فنڈ میں دی جائے گی گریڈ بیس اکیس و آر بائس کے افسران کی پانچ دن گریڈ سترہ سے انیس کی تین دن جبکہ کریٹ سات سے سولہ کی ایک دن کی تنخواہ دی جائے گی آگے بڑھیں گے اور کچھ دیگر خبروں میں آپ کو آگا کریں گے یہاں آپ کو آگا کریں گے قومی رابطہ کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ کورونا وائرس کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر عوام کے لیے شائع خور و نوش اور صحت سمیت تمام تر سہولیات کو یقینی بنایا جائے گا کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ زخیرہ اندوز ہو اور ناجائز منافع خوروں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی مزید تفصیل جانتے ہیں راہی لنسار کی اس رپورٹ میں وزیر قومی خوراک و غزائی تحفظ اسد امن نے کہا کہ وبا کے پھلاؤں کو روکنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ وزیراعظم عمران حان جلد رضاکاروں سے متعلق پروگرام کا اعلان کریں گے پہلی بات تو میں یقین دہانی سب کو دلانا چاہتا ہوں کہ کوئی آٹے کی کمی نہیں ہے پاکستان کے اندر اس وقت بھی سترہ لاکھ ٹن آٹا موجود ہے ملک کے اندر اور نئی فصلانی شروع ہو گئی ہے تو کوئی کمی نہیں ہے تو آپ حوصلہ رکھیں لیکن یہ ایمفیسائز کیا گیا کہ جو نئی فصل اب اترے گی اس کی پروکیورمنٹ کے لیے ہر ممکن جو بھی وسائل کی ضرورت ہے اس کو انہیں بروے کار لانا ہے جو پانچ اپریل تک تعلیمی ادارے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا اس کو بڑھا کے اکتیس مئی تک یعنی رمضان کے مہینے میں بھی اور اس کے بعد یہ جو آئے گی اس میں وہ بند رہیں گے معاون خصوصی سے ہے ڈاکٹر زفر مرزا نے کہا کہ ملک بھر میں کرونا کے پانچ سو پچتر مریض زیر علاج ہیں جن میں سے پانچ مریضوں کی حالت تشویشناک ہے ایک ہزار ایک سو دو ہمارے پاس کنفرمڈ مریض ہیں اس وقت پاکستان میں کرونا وائرس کے ازار جمہور کشمیر میں ایک بلوچستان میں ایک سو اکتیس گلگت بلتستان میں چوراسی اسلام آباد میں پچیس کیپی میں ایک سو اکیس پنجاب میں دو سو تئیس اور سندھ میں چار سو سترہ کرونا وائرس کے کنفرمڈ پیشنٹس ہیں اکیس مریض جو ہیں وہ مکمل طور پر سے اتیاب ہو کے اپنے گھروں کو لوٹ چکے ہیں ڈاکٹرز نرسز اور پیرامیڈکس اور خاص طور پر وہ جو انٹینسیف کیل یونٹس میں برائے راست کرونا وائرس کے مریضوں کی نگے داشت کرتے ہیں ان کی ایک ٹریننگ کا پروگرام بھی انشاءاللہ ہم لانچ کریں گے چینرمن اینڈی ایم اے لیٹنین جنرل محمد افضل نے کہا کہ آئی سی یوز میں کام کرنے والے ڈاکٹرز اور املے سمیٹ ٹیسٹنگ ڈبارٹیز میں کام کرنے والے عملے کو ذاتی حفاظت کا سمان پانچ اپریل تک مہیا کر دیا جائے گا سوبوں کے اور ہمارے کرانٹائن بیٹس کی تعداد ایک لاکھ باسٹھ ہزار تک پہنچ چکی ہے ہل انشاءاللہ پچاس ہزار ٹیسٹنگ کٹس آئیں گی ان کو بھی سوبوں کی ضرورت کے مطابق ان تک پچھا دیا جائے گا کہ وہ دس لاکھ ٹیسٹ کے لیے کٹس ڈرامن کرنے کے لیے کمپنیوں کو پہلے ہی آرڈر پلیس کر دیا گیا ہے وزیر مذہبی امور پی نور الحق قادری نے کہا کہ سعودی عرب نے حج کے لیے خدمات رہائش اور ٹرانسپورٹ معاہدیں نہ کرنے کی ہدایت کی ہے انہوں نے کہا کہ نماز سے زیادہ نمازی کی اہمیت ہے علماء کرام کی مشاورت اور ان کی رائے کے مطابق مساجد کو تو ہم بند نہیں ہونے دیں گے مساجد میں ذکر اسکار بھی ہوں گے مساجد سے آزان کی صدائیں بھی آئیں گی مساجد سے تلاوت کی آواز بھی بلند ہوگی پنچ وقتہ جماعت کو اور جمعے کے نماز کو محدود رکھا جائے گا بریفنگ میں بتایا گیا کہ جن علاقوں میں کرونا وائرس کے زیادہ کیسی سامنے آئے ہیں وہاں جراسیم کش سپری کا آغاز جلد کیا جا رہا ہے رحیر انصار پاکستان ٹیلیویجن نیوز اسلام آباد اگاہ کریں گے آپ کو اقتصادی رابطہ کمیٹی نے کرونا وائرس کی ہنگامی بنیادوں پر روک تھام کے غرض سے قدرتی سانحات سنمٹنے کے قومی ادارے کے لیے پانچ ارب روپے کی منظوری دے دی کمیٹی کا اشلاس مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شہک کی زیرہ صدارت اسلام آباد میں ہوا قدرتی سانحات سنمٹنے کے قومی ادارے کے لیے منظور کردہ تقنیقی زمنی کرانٹ لوجسٹک امداد بڑھانے اور وائرس سے بچاؤ کے لیے فیس ماس اور سانس لینے کے آلات سمیت مختلف اقسام کی حفاظتی ساز و سامان کی پرامی پر خرچ کی جائے گی کمیٹی نے شہری ترقیاتی منصوبوں کے لیے ستائیس کروڑ پچاس لاکھ روپے کی تقنیقی زمنی کرانٹ پاٹا کے عارضی طور پر بے گھر افراد کی ہنگامی وحالی کے منصوبے کے لیے آٹھ کروڑ چالیس لاکھ روپے کی امداد دینے کا اعلان کیا ہے اور قام اقتصادی کانسل کی اگزیکٹیف کمیٹی نے بلوجستان کے اقلہ سیفولہ میں چار ارب نوے کروڑ روپے کی نظرسانی شدہ لاکت پر پانی زخیرہ کرنے کے ڈیم کی تعمیر کے منصوبے کی منصوبی دیتی اسلام آباد میں مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالفیس شیخ کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں بلوجستان کے جھل مقسی میں اٹھائیس ارب روپے کی نظرسانی شدہ لاکت کے لانگ ڈیم منصوبے کی منظوری دی گئی ہے ایکنک نے اسلام آباد کے سیکٹر ایچ نائن ون میں سولہ ارب روپے کی لاکت سے نیشنل الیکٹرونکس کامپلیکسی تعمیر کے منصوبے کی بھی منظوری دیتی ہے ایکنک نے گیارہ ارب نواسی کروڑ روپے سے مندرہ سے چکوال کو دوروائے کرنے کی بھی منظوری دی ایمرجنسی کرائسیس منیجمنٹ سل کا اشلاس ہوا اشلاس کے دوران عالمی بابائی چیلنج کے پیش نظر مختلف بین الاقوامی ائرپورٹس پر وطن واپسی کے منتظر پاکستانیوں کی جلد واپسی اور پاکستانی سپارتکاروں کے ذریعے موصول ہونے والی پاکستانی کمیونٹی کی شکایت کا تفصیلی جائز علیہ کیا اشلاس میں سعودی ارب اور ایران میں موجود زائرین کی واپسی کے طریقہ کار پر بھی تفصیلی مشاورت کی گئی اس موقع پر وزیر خاجہ نے کہا کہ بیرون ملک مقین پاکستانی ہمارا اصلاسہ ہیں انہیں ہر ممکن سہولت پرام کرنا حکومت کی اولین ترجی ہے موامن خصوصی اطلاعات ڈاکٹر فردوس آشکابان نے کہا ہے کہ پوری قوم کو کرونا وارس کے چیلنج سے نمٹنے کے لئے متحد ہونا ہوگا ٹویٹر پر اپنے پیغام میں موامن خصوصی تلات نے کہا کہ عوام کی خدمت پر مبنی مستعید اور متحرک نظام کی تشکیل وزیراعظم عمران خان کا اصل مقصد ہے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان کی طرف سے منفرد ایپ کے اجراعہ کا مقصد جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے شہریوں کی سہولیات میں اضافہ کرنا ہے انہوں نے کہا کہ اس ایپ کی بدالت شہری کسی بھی فارم ایسی میں ماسک کی کمی یا مہنگے دام و فروخت کی نشاندہ ہی کر سکیں گے انہوں نے کہا کہ اس ایپ میں ای پولسنگ، ایمرجنسی سرویسز، دومیسائل، شناختی کارٹ، ارازی فرد، اسلحہ لائسنس، گاڑیوں کی ریجسٹریشن، ٹوکن ٹیکسز کی ادائی کی پیدائش و امباد کے سرٹیفیکیٹس کا اجراعہ اور دوسری مختلف سہولیات بھی شامل ہیں پاکستان میں کرونا کے مریضوں کی تعداد ایک ہزار ایک سو اناسی ہو گئی ہے وائرس سے نو افراد جانبہاک اور اکیس سے احتیاب ہو چکے ہیں سندھ میں چار سو اکیس، پنجاب، تین سو چرانوے، بلوچستان، اکسو اکتیس اور خیبر پختنخواہ میں ایک سو تیس کیسز کی تصدیق ہو چکی ہے گلکت بلتستان چراسی، اسلام آباد پچیس اور آزاد کشمیر میں ایک مریض کی تصدیق ہوئی ہے خدر صوبہ پنجاب میں کرونا وائرس کی روگ تھام کے لیے اقدامات اور علاج مولیجی کی سہولتوں کا جائزہ لینے کے لیے وزیر علیہ پنجاب سردار عثمان بزدار کی صدارت میں لاہر میں اشلاس ہوا تفصیل بتا رہے ہیں تاہر جعفری پنجاب کے وزیر علیہ سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت کرونا وائرس کی روگ تھام کے لیے آلہ سطح کا اجلاس ہوا جس میں کرونا ویرس کے پھلاو کو روکنے کے لیے ایک دامات کا جائزہ لیا گیا وزیرالہ پنجاب نے کہا کہ ڈاکٹروں اور طبی عملے کے لیے حفاظتی لباس اور ضروری آلات خریدنے کے لیے بارہ ارب روپے جاری کیے گئے ہیں وزیرالہ عثمان بزدار نے کہا کہ اشیہ زوریہ کی سپلائی بہتر بنانے کے لیے جامعہ حکمت عملی اپنائی گئی ہے عثمان بزدار نے کہا کہ ڈیرہ غازی خان کے کرنٹینہ مرکز میں پانسو پچاس ظاہرین کے کرونا ٹیسٹ منفی آنے پر انہیں گھر روانہ کیا گیا ہے پنجاب کے وزیرالہ سردار عثمان بزدار نے وزیرالہ سندھ سید مراد علی شاہ سے ٹیلی فون پر باچت کرتے ہوئے کہا کہ عوام اتحاد اور عظم سے اس موزی وائرس کو شکست دیں گے وزیرالہ سردار عثمان بزدار نے چین کی جانب سے حکومت سندھ کو اتیہ کیا جانے والے ایک لاکھ این نائنٹی فائیو ماسک پنجاب حکومت کو بجوانے پر حکومت سندھ کا شکریہ ادا کیا پنجاب کے گورنر چودری محمد سرور نے لاہور میں میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے کہا کہ عوام حالات کو سنجیدی سے لیں اور غیر ضروری سفر سے گریز کریں پنجاب فارماسیوٹیکل اسوسییشن کے رکن چودری انسر نے لاہور میں پنجاب کے گواندر چودری محمد سرور سے ملاقات کی اور دس ہزار سینیٹائزر سمیت بارہ ہزار کلوروکوین انجیکشن اتیہ کیے چودری محمد سرور کی ہدایت پر بیس ہزار راشن کے پیکٹس بھی مستحق افراد میں تقسیم کیے جا رہے ہیں صبح وزیر سہت ڈاکٹر یاسمن راشد نے ایکسپو سینٹر میں قائم کیے گئے ایک ہزار بستروں پر مجتمل ہسپتال کا معینہ کیا اور طبی سہولیات کا جائزہ لیا اس موقع پر ڈاکٹر یاسمن راشد نے کہا کہ پنجاب حکومت کرونا وائرس کے مریضوں کی سہولت کے لیے تمام وسائل بروئکار لا رہی ہے لاہور جلی انتظامیہ نے بھی کرونا وائرس کی سکریننگ کے لیے سولہ موبائل یونٹس کا آغاز کیا ہے جو شہر کی اہم شہراؤں پر موجود ہوں گے پنجاب حکومت کی جانب سے مسیحوں کے لیے خصوصی اقدامات اور عوام کے لیے ریلیف فرام کرنا بلا شبہ ایک احسن اقدام ہے تاہر جعفری پاکستان ٹیلویجن نیوز لاہور اور کرونا کی وبا سے بچاؤں کے لیے صوبائی دارل حکومت لاہور سمیت پنجاب کی تمام مزلہ میں لاگ ڈاؤن جاری ہے تفصیل بتائیں گے ہمارے نمائند محمد صوفیان پنجاب حکومت کی جانب سے جاری کردہ ہدایات کے مطابق صوبے کے تمام ازلا میں شہریوں کو صرف انتہائی ضرورت کے تحت گھروں سے باہر نکلیں کی اجازت ہے جبکہ لاگ ڈاؤن کے تحت مختلف آبندیوں پر عمل درامت یقینی بنانے کے لیے پنجاب پولیس کی معاونت کے لیے رینجرز کے دستے بھی تائنات کیے گئے ہیں سب سے پہلا جو ہمارا اس وقت چیلنج ہے وہ ہے شہریوں کے تحفظ اور ان کی جان کا یہ انشور کرنا کہ جو صحت کے جو پروفیشنلز نے ہمیں بتایا ہے کہ سوشل ڈسٹنسنگ ضروری ہے اس کو انفورس کروانا ہے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے رکھنے کے لیے لاہور شہر میں پانسو سے زائد مقامات پر ناکے لگائے گئے ہیں جن میں سے تین روز کے دوران سترہ ہزار پانسو سے زائد افراد کی چیکنگ کی گئی ہے ترجمان لاہور پولیس کے مطابق چیکنگ کے دوران سات ہزار نو سو سے زائد غیر ضروری سفر کرنے والی گاڑیاں موٹسائیکل اور رکشوں کو واپس بھیجا گیا جبکہ دفعہ ایک سو چوالیس کی خلاف ورزی کے الزام میں دو سو ستر سے زائد ایف آئی آرز بھی درج کی گئی ہے کرونا سے متاثر افراد کو ہسپتال منتقل کرنے کے لیے پولیس اہلکاروں پر مشتمل خصوصی ٹیمیں بھی تشکیل دی گئی ہیں لاہور سمیت پنجاب کے دیگر شہروں میں لاکڈاؤن جاری ہے زلی انتظامیہ اور حکومت کی جانب سے ہدایات جاری کی جا رہی ہیں کہ عوام غیر ضروری سفر سے پرہیس کرے محمد صفیان پاکستان ٹیلیویزن نیلز لاہور گورنر سند امران اسماعیل نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت کے ریلیف پیکٹ سے مشکل کی اس کھڑی میں عوام کو مدد ملے کی گورنر سند نے لاکڈاؤن سے متاثرہ غریب ہوں اور ضرورت مندوں میں راشن بیگ سخصیم کرنے کی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے سیلانی ویل فیر ٹرسٹ کا دارہ کیا گورنر کے دارے کی تفصیل اور کراچی سمیت صبح سند میں لاکڈاؤن کی صورتحال پر دیکھتے ہیں زشان احمد خان کی ریپورٹ سند کے گورنر امران اسماعیل نے کہا ہے کہ وزیراعظم امران خان کرونا وائرس کی صورتحال کی مسلسل مانیٹرنگ کر رہے ہیں کرونا وائرس کے صدباب کے لیے لاکڈاؤن کی ضرورت اپنی جگہ تاہم وفاقی حکومت ان حالات میں غریب اور دیہاری دار طبقے کی مشکلات سے آگاہ ہے گورنر سند کا کہنا تھا کہ سیلانی ویل فیر کے تعاون سے ایک لاکھ راشن بیکس ضرورت مندوں میں تقسیم کیے جائیں گے انہوں نے کہا کہ انڈی اے میں مارکس سینیٹائزرز اور گلوز فراہم کر رہی ہے گورنر سند نے کہا کہ لاکڈاؤن کی پابندی کر کے اس وبا پر کابو پایا جا سکتا ہے گورنر سند نے لاکڈاؤن سے متاثرہ غریب اور ضرورت مندوں میں راشن تقسیم کرنے کے انتظامات کا جائزہ لیا سیلانی ٹرس کے سربراہ مولانا بشیر فاروقی نے گورنر سند کو راشن بیکس کی تقسیم کے حوالے سے بریفنگ دی سند حکومت کی جانب سے بھی صبح بھر میں غریبوں اور روزانہ کی عجرت پر کام کرنے والوں میں راشن تقسیم کرنے کے لیے بھی پاس سو اسی ملین روپے جاری کیے گئے ہیں وزیر علیہ سند سید مراد علی شاہ نے موجودہ حالات کے پیش نظر سند کی جیلوں میں صحت کی بہترین سہولتیں فرام کرنے کی ہدایت کی ہیں کراچی میں آلہ سطحی جلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر علیہ سند نے کہا کہ سند کی جیلوں میں سولہ ہزار قیدی موجود ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جو قیدی معمولی کیس میں بند ہیں یہ اپنی سزا پوری کر چکے ہیں اور زامن نہ ہونے کے سبب اب تک جیلوں میں ہیں ان کو ریایت دی جائے وزیر علیہ سند کی اپیل پر سند ہائی کورڈ کے چیف جیسس احمد علی شیخ نے صوبے کی مختلف جیلوں سے معمولی جرائم کے آٹھ سو انتیس قیدیوں کو رہا کرنے کے احکامات جاری کر دیئے کراچی سبے بھر میں آج لوگ ڈاؤن کے چوتھے روز بھی زیادہ تر لوگ اپنے گھروں تک محدود رہے شہر اقایت کی سڑکوں پر ٹرافک معمول سے اندہائی کم رہا اور مارکٹیں بند ہیں جبکہ کریانے کی دکانیں میڈیکل سٹور پیٹرل پمپس سبزی اور پھلو کے دکانیں رات آٹھ بجے تک کھلی ہوئی ہیں زشان عمد خان پاکستان تلیوجہ نیوز کراچی اور کورونا وائرس کی پیش نظر سندھ حکومت نے صوبے میں باج امات نماز کے اجتماعات پر پانچ اپریل تک پاپندی آئیت کر دی ہے نوٹیفیکیشن کی مطابق مسجد میں متعین صرف تین سے پانچ افراد باج امات نماز عدا کر سکیں گے شہریوں کو اپنے گھروں میں نماز عدا کرنے کی اپیل کی گئی ہے وسیرعالہ بلوجستان جام کمال خان کی زیر صدارت اجلاس میں کورونا وائرس کی رکھتام کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا ڈی جی پی ڈی ایم اے نے اجلاس کو آگاہ کیا کہ چین سے ساڑھے سات لاکھ ماسک پچھتر ہزار حفاظتی آئی پیک پچھتر ہزار حفاظتی ماسک اور چار ہزار حفاظتی شیلڈز خریدی گئی ہیں جو جلد کوئٹہ پہنچ جائیں گی اجلاس میں دیگر صوبوں سے گندم اور اشیائے خورنوش لانے والے ٹرکوں کے صوبے میں داخلے اور مطلوبہ مقام تک پہنچنے کے لیے میکنزم بنانے کا فیصلہ بھی کیا گیا اور کورونا کے حوالے سے خیبر پختون خاکش مردان سے اچھی خبر مردان کے علاقے منگا میں کورونا وائرس سے دیا گیا ہے خیبر پختون خاکش کے بزیرعالہ محمود خان نے محکمہ صحت کو ہدایت کی ہے کہ ہیلتھ ورکرز کے تحافظ کے لیے ضروری آلات کی خریداری کامل مزید تیز کیا جائے تفصیل بتائیں گے پشاور سے امجد علی خان مردان کے علاقے منگا میں گزشتہ دنوں کورونا سے متاثرہ ایک مریض کے انتقال کے بعد انتالیس دیگر افراد میں وائرس پائے جانے کی خبر نے جہان خاف کی فضا پیدا کی تھی وہاں سے آج دو مریضوں کی سہدیابی کی اچھی خبر ملی ہے مردان میڈیکل کمپلیکس میں زیر علاج دو مریضوں کو ہسپتال سے گر منتقل کر دیا گیا ہے دوسری جانب پشاور میں خیبر پختون خاکی وزیرعالہ محمود خان کی صدارت میں کورونا وابا سے متاثرہ مریضوں کے علاج موالجے میں مصروف طبی عملے کے لیے حفاظتی لباس اور دیگر ضروری علاج کی خریداری کے حوالے سے صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اچلاس ہوا اچلاس کو بتایا گیا کہ تمام اصلاح کو درکار بنیادی نوویت کی آشیہ فرہم کر دی گئی ہے صبحی مشیر اطلاعات اچمل وزیر نے میڈیا بریفنگ میں بتایا کہ صبح میں کورونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد اکسو اکیس ہو گئی ہے جبکہ تین سو سترہ افراد کی نتائج آنا باقی ہے ہیلت کے حوالے سے جو فیسیلٹیز ہیں وہ سارے ڈسٹرک میں وہ پرامیڈک اور ڈاکٹروں کے پاس ہم پنچا چکے ہیں اس وقت کوئی بھی خیبر پختونخواہ میں اور کوئی بھی اس وقت کسی چیز کی شارٹیج بھی نہیں ہے انہوں نے بتایا کہ صبح بر میں ایک سو چھتے کرنٹینیا مراکیز قائم کیے گئے ہیں پشاور کی سرکوں کو کورونا وائرس سے پاگ رکھنے اور عوام شعور بیدار کرنے کی سرسلے میں ڈبلو ایس ایس پی اور پشاوری ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے مشترکہ فلیٹ مارچ کیا مارچ کے دوران فیس تری چوک سے امن چوک تک کلورین سلوشن اور جراسیم کش سپریے کیے گیا امجدال خان پاکستان ٹیلیویجن نیوز پشاور گورنر بلوجستان امان اللہ خان یاسین زری نے کرونا بارس سے نمٹنے کے لئے حکومتی کوششوں کے بارے میں اپنے پیغام میں بتایا کہ عوام کے تعاون کے بغیر تمام تر اقتماد بے سوٹ ہیں اس سلسلے میں مخیر حضرات سے تعاون کی بھرپور اپیل ہے عوام سے یہ ریکوشٹ کریں گے کہ بھائی اتیادی تضابیر اختیار کریں پیٹلی والوں نے اتیاد نہیں کیا یورپ میں اتیاد نہیں کیا اسپین میں شروع میں تو ان کا کیا حال ہوا جو صاحب ایسیت لوگ ہیں ان لوگوں سے میں ریکوشٹ کروں گا کہ ابھی لوگ یہ زکاة کا مہینہ بھی ہا رہے ہیں لوگ عموماً اسی مہینے میں اور رمضان کی مہینے میں زکاة دیتے ہیں تو ہم ان سے ریکوشٹ کرتے ہیں کہ وہ ہر ایسے اپنے ملوں میں اپنے علاقوں میں جا کے خود تلاش کریں ان لوگوں کو کہ جو ڈیلی ویجز والے ہیں مزدور ہیں جن میں اتنی استطاعت نہیں ہیں کمزور ہیں مالی ان کی معاملت کریں کوئٹہ سمیت بلوچستان کی تمام تینتیس ازلامیں کورونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کیلئے لوگ ڈاؤن پر بھرپور عمل درامت جاری ہے اغوان اور ایران بورڈر مکمل طور پر بند ہے اور ناظرین آزاد کشمیر میں لوگ ڈاؤن کا تیسرا روز ہے لوگوں کو نقل و حرکت پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے مشکل کی اس گھڑی میں خدمت خلق کی مظاہریں بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں ریپورٹ کریں گے عدیل احمد خان آزاد کشمیر بھر میں لوگ ڈاؤن کے تیسرے روز بھی راشن اور کھانے پینے کی اشیاء کے سوا تمام دوکانیں بند رہی سڑکوں پر پبلک ٹرانسپورٹ مکمل بند رہی جبکہ شہر کے اندر بھی جگہ جگہ رکاوتیں کھڑی کر کے ہر قسم کی ٹرافک کی احمد و رفت کو نہائیت محدود کر دیا گیا ہے کرونا کے خطرے کے پیش نظر اقدامات پر عمل درامت درو ہوتے ہی خدمت خلق کے لیے کام کرنے والی سرکاری اور غیر سرکاری تنظیمیں بھی میدان میں آگئیں پاکستان ڈیڈ کریسنٹ کے رضاکار لاکڈاؤن کے دوران فرائض سے انجام دینے والے افراد میں ماسک دستانے جراسین کو شصابن اور عدویات تقسیم کرتے رہے ہماری جو ڈسٹک ایڈمیسٹریشن ہے پولیس ڈپارٹمنٹ ہے وکلا ہیں صافی برادریہ ان کو اپنے اویلیبل رسورسز سے ایکوپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ رضاکار رہگیروں کے ہاتھوں پر جراسین کشمائیہ سے سپری کرتے رہے اور انہیں ہاتھ دونے کے درست طریقے سے عملی طور پر آگاہی بھی فراہم کرتے رہے عدیل احمد خان پاکستان ٹیلی وین نیوز مظفر آباد آزاد کشمی روخ کرتے ہیں گلگت بلتستان کا جہاں کرنا وائرس میں مبتلا مریضوں کی تعداد ایک آن میں ہو گئی ہے مشیر اطلاع شمس مین نے گلگت میں میڈیا پریفنگ کے دوران کہا کہ گلگت بلتستان میں جمعیرات کے دن کرنا وائرس کے ساتھ نئے مریض سامنے آئے ہیں گلگت بلتستان میں پنتالیس پسرو پر مشتمل ہسپتال قائم کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان میں تیرہ کروڑ روپے کی لاغت سے چوبیس ہزار مزدہ قاندانوں میں فوڈ پیکج بھی تقسیم کیے جائیں گے وزیر خاجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے اطالوی ہم منصب لیوگی ڈائیمائیو کو ٹیلی فون کیا اور کرونا بابا کے باعث اٹلی میں ہونے والی امبات پر افسوس کا اثار کیا شاہ محمود قریشی نے اپنے اطالوی ہم منصب کو مقبوضہ جمہو کشمیر کی تشفیش ناک صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کی جانب سے مقبوضہ جمہو کشمیر میں جاری مسلسل کرفیوں کے باعث وہاں دویات اور خوراک کی شدید قلت پیدا ہو چکی ہے اسی لاکھ کشمیری بھارتی استبداد سے نجات کے لیے عالمی برادری کی توجہ کے منتظر ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور بھوٹان کے وزیر خارجہ ڈاکٹر ٹانڈی ڈوریچی کے درمیان ٹیلی فون ایک رابطہ ہوا جس میں کورونا وائرس کی روک تھام پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان علاقائی تعاون کے فروغ کے لیے ساکھ کو انتہائی اہم پلیٹ فارم سمجھتا ہے کورونا وائرس کے عالمی وبا سے موثر انداز میں نمٹنے کے لیے ہمیں مشتارے کا حکمت عملی اپنا نہ ہوگی ان کا کہنا تھا کہ اس موضوع پر جامع مشاورت کے لیے پاکستان ساکھ وزرائی صحت ویڈیو کانفرنس کے نقاط کا خانہ ہے بھٹان کے وزیر خارجہ نے پاکستان کی مجاوزہ ساکھ وزرائی صحت ویڈیو کانفرنس کی تجویز کو احسن اقتام قرار دیتے ہوئے پاکستان کی جانب سے ترقی پذیر ممالک کے گرزوں میں ری سٹرکچرنگ کی کاوش کو بھی سراہا اور ترجمان دفتر خارجہ آئیشہ پاروکی نے اسلام آباد میں ہفتہ بار بریفنگ دوران کہا کہ وزیر خارجہ شام احمد قریشی عالمی صدا پر کرونا وائرس کے پھیلاو کو روکنے اور ملک میں اس چیلنج سے نمٹنے کے لئے مختلف ممالک کے وزرائی خارجہ کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں ترجمان کا کہنا تھا کہ پاکستان سارک وزراء صحت ویڈیو کانفرنس کے نقاط کا خانہ ہے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ عالمی وبائی چیلنج کے پیش نظر دنیا بھر میں موجود پاکستانیوں کے لئے ہر ممکن سہولت اور بینرقوامی ہوائیتوں پر وطن واپسی کے منتظر پاکستانیوں کے لئے تمام ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں امریکی نشریاتی ادارے سینن نے کرونا وائرس سے نمٹنے اور عوامی آگئی کے لئے پاکستان ٹیلیویجن کی نشریات کو سراحہ ہے نشریات میں کرونا وائرس سے بچنے کے لئے مستنت مفید اور صحت کے لئے احتیاطی تدابیر اپنانے کا کہا جاتا ہے پاکستان ٹیلیویجن کرونا وائرس سے بچنے کے لئے عوام کو سماجی فاصلے اپنانے پر خاص سور دے رہا ہے سینن نے سماجی فاصلوں سے مطالق پاکستان ٹیلیویجن کی موثر آگاہی مہم کا اطراف کیا ہے سینن کا کہنا ہے کہ پاکستان ٹیلیویجن علاقہ زبانوں میں بھی عوام کو بابا سے بچنے کے لئے احتیاطی تدابیر اپنانے کی اہمیت سے آگاہ کر رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں تحریک مضاحمت کے سبرہ بلال احمد صدیقی نے اقوام متحدہ کی انسان حقوق کی عالمی تنظیموں سے اپیل کی ہے کہ وہ کرونا وائرس کی بابا کے پیش نظر کشمیری نظربندوں کی رہائی کے لئے بھارت پر دباؤ بڑھائیں کشمیر میڈیا سروس کی مطابق بلال صدیقی نے سرینگر سے جاری ایک بیان میں کہا کہ بھارت اور مقبوضہ کشمیر کی جیلوں کے غیر صحت مند ماحال سے نظر بند ہزاروں کشمیریوں کو کورونا وائرس سے متاثر ہونے کا شدید خطرہ ہے مقبوضہ بادی میں کورونا وائرس سے متاثرہ 65 سالہ شخص آج سرینگر کے ایک ہسپتال میں انتقال کر گیا جو کہ مقبوضہ علاقے میں پہلی ہلاکت ہے مقبوضہ کشمیر میں کورونا وائرس میں مبتلا افراد کی تعداد بڑھ کر گیارہ ہو گئی ہے مفتی آزم مفتی ناصر الاسلام انجمن شرعی شیعان کے صدر آغا سید حسن الموسوی اور انجمن اتحاد المسلمین کے سربراہ مسرور ابباس انساری نے اپنے الگ الگ بیانات میں کشمیری عوام پر زور دیا کہ وہ کورونا وائرس کی وواسی بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں کشمی پریڈرز اور منفیکچرز فیڈریشن کے قائم مقام صدر منظور احمد برٹنے سیرنگر میں جاری ایک بیان میں فیڈریشن کے صدر محمد یاسین خان کی فاری رہائی کا مطالبہ کیا ہے جو گزشتہ سال اگست سے ایک قید ہیں امریکہ نے بارتی حکومت سے کورونا وائرس کی وبا کے پیش نظر تمام کشمیری سیاسی رہنماؤں کی رہائی اور مقبوضہ کشمیر میں انٹرنیٹ سرویس کی مکمل بحالی پر زور دیا ہے حریت کانفرنس آزاد کشمیر کے رہنماؤں عبد المجید ملک نے اسلام آباد میں ایک بیان میں جمہو کشمیر سالویشن مومنٹ کے غیر قانونی طور پر نظر بند رہنماؤں زفر اکبر بڑھ کی گرتی ہوئی صحت پر تشفیش کا اظہار کرتے ہوئے ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے کورنا وائرس سے دنیا بھر میں ہلاکتوں کی تعداد تئیس ہزار سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد پانچ لاکھ دس ہزار ہو گئی ہے ایک لاکھ بائیس ہزار افراد سے ہتھیاب ہو چکے ہیں بروقت اور بہترین اقتماد کے باعث چین میں متاثرہ چوہتر ہزار سے زائد افراد سے ہتھیاب ہو چکے ہیں اور وہاں متاثرہ افراد کی تعداد اب صرف تین ہزار نو سو انتالیس رہ گئی ہے اٹلی میں آٹھ ہزار دو سو پندرہ سپین میں چار ہزار ایک سو پندرہ امریکہ میں ہلاکتوں کی تعداد گیارہ سو ہو گئی ایران میں دو ہزار سے زائد افراد ہلاک انتیس ہزار سے زائد متاثر ہیں فرانس میں ایک ہزار تین سو اکتیس افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ پچیس ہزار سے زائد میں وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے اور یہاں آپ کو آگاہ کریں گے کرونا وائرس سے نمٹنے کے لئے امریکی سینٹ نے دو کھرب ڈالر کا ریسکیو پیکج منظور کر لیا ہے پیکج ہسپتالوں میں ضروری سامان گرتی ہوئی امریکی معیشت کو متحرک کرنے اور امریکی خاندانوں کی مدد کے لئے استعمال ہوگا سینٹرز نے ایوان میں مباحثے کے بعد دو ہزار ارب ڈالر کی منظوری دی بلکہ حمایت میں شہان میں اور مخالفت میں کوئی ووٹ نہیں آیا معاشی پیکج کو کورونا وائرس سے متاثرہ افراد ہسپتالوں اور تباہ شدہ معیشت کی بالی کے لئے استعمال کیا جائے گا اور عالمی دارے صحت کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈ ریس ایڈیا نوم نے کہا کہ عوام کو گھروں تک محدود کرنا اور لوگ ڈاؤن وائرس کے خلاف پہلا قدم ہے جس کا مقصد پھیلاو کروکنا اور صحت کے نظام کو مفروض ہونے سے بچانا ہے انہوں نے کہا کہ مولک وبا کے خاتمے کے لئے ضروری ہے کہ ہم اپنے صحت کے نظام میں وسط لائیں ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل سٹاف کی استعدادکار میں اضافہ کریں اور ہر حال میں مشتبہ شخص کے ٹیسٹ کو یقینی بنائیں بھارت میں لوگ ڈاؤن کے بعد ہزاروں محنت کشوں نے بیرزکار ہونے کے بعد اپنے آبائی علاقوں کا رخ کر لیا ہے ٹرانسپورٹ کی عدم دستیابی کے باعث لوگ کئی کلومیٹر کا فاصلہ پیدل تیہ کرنے پر مجبور ہیں ماہرین صحت کا خیال ہے کہ شہروں سے دہات میں بڑی تعداد میں آبادی کی منتقلی سے کورونا وائرس کی پھیلاو کا خطرہ ہے جہاں صحت کی مناسب سہولتیں نہیں ہیں اور قومی خبروں میں آگاہ کریں گے آپ کو سابق صدر آصف علی زرداری کی ترجمان آمیر فیدا پر آچا نے سوشل میڈیا پر چلنے والی اس خبر کی سختی سے تردید کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ سابق صدر کی صحت تشفیشناک ہے ترجمان نے کہا کہ آصف علی زرداری کی صحت بہتر ہے اور ان کا علاج جاری ہے سپیکر قومی اسمبلی صدقیصر نے سوابی میں باچہ خان مینیکل کمپلیکس کا دارہ کیا اور ہسپتال میں کورونا وائرس کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا اس موقع پر سپیکر کو بتایا گیا کہ ہسپتال میں کورونا کے ممکنہ مریضوں کے لیے آئی سی یو وارڈ میں مینٹی لیٹرز سہولت کے ساتھ چھے بیٹ جبکہ آئیس فلیشن بارڈ میں چالیس بیٹ کا انتظام کیا گیا ہے میڈیا سے باتشیت کرتے ہوئے سپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ حکومت ڈاکٹروں اور دیگر عملے کے لیے درکار سہولیات کی کمی کو ہر صورت پورا کرے گی وفاقی وزیر سمندری عمور علی زیدی نے کہا ہے کہ بندرگاہ پر ماسک اور سینیٹائزرز پر کوئی ٹیکس وصول نہیں کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ وزیراعظم کو تجویز دی تھی کہ لوگ ڈاکٹروں کے دوران بھی بندرگاہ کا کھلا رکھنا ضروری ہے علی زیدی نے کہا کہ کھانے پینے کی اشیاء بشمول دالیں اور طبی ساس و سمان بندرگاہ کے ذریعے آتا ہے نوے فیصد اجارت سمندری راستے سے ہوتی ہے اس لئے بندرگاہ کو کھلا رکھنا انتہائی ضروری ہے لائف سیونگ اشیاء آ رہی ہیں جو بھی پورٹ پہ آئے گا اس پہ کوئی چارج نہیں ہوگا اس کے اوپر کوئی وارفے چارج اور پورٹ آثورٹیز جو ٹرمنلز ہیں ان سے ہم ترخواست کریں وہ بھی کوئی چارج نہ لگائیں ہم اپریل 15 یا اپریل 16 تک ڈیمریج ہم چارج نہیں کریں گے کیونکہ ڈیمریج چارج ہوتی ہے پورٹ پہ سٹوریج کیونکہ پورٹ ریل سٹیٹ مہنگی ہے تو کوئی اس پہ ڈیمریج چارج نہ کریں جتنے بھی لوگ ڈیلی ویجرز کی ہیں جو پورٹس میں پورٹ کاسم اور کیپیٹی اور پین ایسی جو بھی دارے میرے پاس انڈر میں ہیں گوازر میں تو کم ہے ان کو ہم نے کہا آپ گھر چلے جائیں لیکن ہم آپ کو نکال نہیں رہے اور آپ کو گھر بیٹے تنخواہ دیتے رہیں گے آپ کو ہم جب ہمیں ضرورت ہوگی ہم آپ کو بلا لیں گے خیبر پختونخا کے گورنر شاہ پرمان نے خیبر میڈیکل یونیورسٹی میں ٹیلی میڈیسن سرویسز کا افتتہ کیا جس کا مقصد صوبے کے دور طرح علاقوں کے لوگوں کو ان کے گھروں پر ٹیلی فون اور انٹرنیٹ کے ذریعے مفت علاج مولیجی کی سہولیات فرہم کرنا ہے اس موقع پر گورنر شاہ فرمان نے کہا کہ موجودہ صورتحال میں خیبر میڈیکل یونیورسٹی کا ٹیلی میڈیسن سرویسز کا اجراع قابل تحسین ہے انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ بلا ضرورت ہسپتال جانے سے بھی گریز کریں اور ٹیلی میڈیسن سرویسز کے ذریعے ڈاکٹرز سے رابطہ کریں اور اس سہولت سے استفادہ کریں اسلام آباد کی انتظامیہ نے سی ڈی اے اور میٹرو پولٹن کورپریشن آف اسلام آباد کی تعامل سے شہر میں انفیکشن کی روک تھام کے لیے کیمیکلز کا سپری کیا اگلے چند روز تک جاری رہنے والا سپری پہلے مرحلے میں پیمس ہسپتال پولی کلینک سی ڈی اے ہسپتال تین پناگاہوں اور بارکوں میں کیا جا رہا ہے شہر بھر میں اسپری کا مقصد کورونا وارث کی بابا سے بچاؤ اور شہر کو بیماریوں سے پاک کرنا ہے وزیر اعلی بلوجستان میر جام کمال خان کی صدارت میں کی ہدایت پر آئی جی جیل خاناجات بلوجستان محمد یوسف ملک نے کورونا وارث پھیلنے کے پیش نظر صوبے کے مختلف جیلوں سے اٹھتر قیدیوں کی سزا میں تخفیف کرتے ہوئے ان کی رہائی کی حکمات جاری کیے ہیں آئی جی جیل خاناجات نے پی ٹی وی کو بتایا کہ ایسے قیدی جن کی سزا کی مدد دو ماہ یا اس سے کم تھی انہیں رہا کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور کورونا وارث کے پیش نظر تمام موٹرو ویس کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے موٹرو ویس کے ترجمان کے مطابق ہر قسم کی مسافر بردار گاریوں کا داخلہ ممنوع ہے مال بردار گاریوں تیل کی ترسیل والی گاریوں اور ضروری اشیخ و روڈوش والی گاریوں کو کم سے کم عملے کے ساتھ داخلے کی اجازت ہوگی ترجمان کے مطابق نجی گاریوں کو دو یا دو سے کم افراد کے ساتھ سفر کرنے کی بادست تصدیق اجازت ہوگی قبائلی زلہ کورم کے مختلف علاقوں میں قرنٹینہ مراکز قائم کیے گئے ہیں بستی کورم میں آرمی پبلک سکول میں فرنٹیئر کور کے زیر احتمام پچاس بستوں پر مشتمل قرنٹینہ مرکز قائم کیا گیا ہے جہاں خلیجی ممالک سے آئے ہوئے تریسٹھ میں سے پینتیس افراد کو تشخیص کے بعد صحت مند قرار دے کر گھر بھیج دیا گیا ہے زلہ بھر میں حکومتی فیصلے کی روشنی میں جزبی لوگ ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے اور تمام تجارتی مراکز اور ہٹیلز بند ہیں زلہ بنو میں کورنا وائرس کے دو مشتبہ کیسے سامنے آتے ہی زلہ انتظامیہ اور محکمہ صحت نے مختلف ہسپتالوں میں آئیسولیشن بارڈز مختص کیے ہیں احبال بتائیں گے روفان خان کورنا وائرس کے حاتمے کے لیے زیلہ بنو میں مختلف چھوٹے بڑے ہسپتالوں میں آئیسولیشن بارڈز مختص کیے گئے ہیں زلہ انتظامیہ اور محکمہ صحت نے بہترین انتظامات کیے ہیں ابھی تک الحمدللہ بنو میں کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا ہے اس کو بھی ہم نے کورن ٹائم دیکلئر کیا گیا ہے عوام نے ہسپتالوں کے انتظامات پر تسلی کا اصحار کیا ہیں بنو کے مختلف ہسپتالوں میں عوام کو نہ صرف کورنا وائرس سے بچاؤ کے سلسلے میں علاج ملدی کی سہولیات فرہم کی جا رہی ہیں بلکہ زلہ انتظامیہ اور محکمہ صحت کی طرف سے حفاظتی تدبیر بھی بتائی جاتی ہیں روفان حان پی ٹی وی نیوز بنو سکھر شہر میں میونسپل کارپوریشن کی جانب سے شہر بھر کی تمام سڑکوں اور گلیوں کو دھونے کے ساتھ ساتھ جراسیم کش سپری بھی کیا جا رہا ہے ملک عمران شاہد کی رپورٹ دیکھئے میونسپل کارپوریشن سکھر کی جانب سے کورنا وائرس کے ممکنہ پھیلاو کی روک تھام کے لیے ہنگامی و بنیادوں پر مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں اس سلسلے میں شہر بھر کی تمام شہراؤں کو سینٹائز کرنے کے لیے دھوائی اور سپری کیا جا رہا ہے اس سلسلے میں ماہرین خصوصی طور پر بلائے گئے ہیں جو شہر کی تمام شہراؤں کو دھونے کے بعد مخصوص کیمیکل سے سپری بھی کر رہے ہیں میونسپل کارپوریشن کی جانب سے کیجانیول اقدامات کو عوام نے سرہا ہے ملک عمران شاہد پاکستان ٹیلویجن نیوز سکھر گجرہ والا میں لوگ ڈاؤن پر عمل درامت کروانے کے لیے پاک فوج اور پولیس کا شہر کی مختلف شہراؤں پر مشترکہ فلیک مارچ ہوا انتظامے نے شہریوں کو علانات کے ذریعے باخبر کرتے ہوئے کہا کہ گھروں سے باہر نکلنے کی صورت میں سخت کاروائی ہوگی فلیک مارچ میں شامل افسران کا کہنا تھا کہ پاک فوج اور پولیس لوگ ڈاؤن کے فیصلے پر عمل درامت یقینی بنانے کے لیے پرعظم ہے رکھ کریں گے فیصل آباد کا جہاں لوگ ڈاؤن جاری ہے زلے حکومت عوام کی سہولت کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے جبکہ عوام بھی گھروں میں رہنے کو ترجیح دے رہے ہیں محمد علی عابد کی ریپورٹ کرونا وائرس کو شکست دینے کے لیے پاکستان کے سنتی و تجارتی مرکز فیصل آباد نے رونقے قربان کرتی ہیں بازار بند ہیں تو سڑکوں پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر ہے پولیس لاکڈاؤن کے حکامات پر عمل درامت کروانے کے لیے کوشہ ہیں زلی حکومت میڈیا کے ذریعے عوام کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ رکھنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے عوام جب تک ہر شخص انڈویجولی اس میں حصہ نہیں لے گا کرونا کے خلاف جو احتیاطی تدابیر ہیں اس وقت تک ہم اس سے نہیں بات سکتے اور اگر لوگ یہ ایمبلیمنٹ نہیں کریں گے تو پھر ہم تو ایمبلیمنٹ کروائیں گے کیونکہ گورنمنٹ کا حکم ہے کیونکہ یہ اسی میں سوسائیٹی کا بھلائے اور ہر بندے کے انڈویجول کا فائدہ ہے عوام گھبرائے ہوئے نہیں ہیں بلکہ لاکڈاؤن کی پابندی کو آسن اقدام قرار دیتے ہوئے کرونا کو شکست دینے کے لیے پرعظم ہیں دوسری طرف پارس کیمپس اگریکلچر یونیورسٹری جھنگ روڑ میں قائم کرنٹیونہ سنٹر میں ڈیڑھ سو کے قریب ایران سے آئے ہوئے ظاہرین کو رکھا گیا ہے ان کے خون کے نمونے لے لیے گئے ہیں اور رپورٹ نیگٹیو آنے پر انہیں گھروں کو بھیج دیا جائے گا جہان ہے تو جہان ہے پاکستان کے سنتی شہر فیصل آباد کے عوام حکومت کے لاکڈاؤن کے اقدام کو سراتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے مکمل کوشش کر رہے ہیں حافظ محمد علی عابیت پاکستان ٹیلی ویئر نیوز فیصل آباد اور آگا کریں گے آپ کو سے کمیونٹی کی زیر احتمام کرونا وارس کی جلد خاتمے کے لیے پورے ملک میں خصوص ہی دعایہ تقریب کا انعقاد کیا گیا تمام گردواروں میں آئیسولیشن اور قرانٹینہ سنٹرز بنانے کا اعلان بھی کیا گیا ننکانہ صاحب میں مناقضہ دعایہ تقریب کا احبال بتائیں گے جاوید احمد ماویہ پاکستان سیکھ گردوارہ پرنبندہ کمیٹی کے زیر احتمام گردوارہ جنمہ صاحب میں مرکدہ دعایہ تقریب کے درہا سیکھ کمیٹی نے اپنی مذہبی رسومات ادا کی اس موقع پر دنیا بھر بلخصوص پاکستان سے کرونا وارس کے جلد خاتمے ملکی ترقیہ خوشحالی اور امن و امان کے لیے اخصوصی دعا کی گئی ساڑھی ارداس ہے گروہ مراج رب پروردگار بگوان جڑے لوگ پیڑت ہن اسپتالان دوے چھان رب تعالیٰ انہوں تندرستی دوے جنی بھی مصیبتہ اس ویلے انسانیت آئیہ ہن کرونا وارس کر کے سوئے کالجان سیکھ کمیونٹی کا کہنا ہے کہ دنیا کے تمام عذاب میرا تفریق رنگ و مذہب انسانیت کی خدمت کا درست دیتے ہیں گردوارہ تموسام میں کرونا وارس سے متاثر افراد کے لیے کرندینہ سینٹر کے قیام کے بعد ضرورت پڑھنے پر پاکستان کے تمام گردواروں میں اسی طرز کے کرندینہ سینٹر سے بنائے جائیں گے پوری پاکستانی قوم کرونا وارس کے خلاف جنگ میں متحد اور اس کے جلد ختمے کے لیے پورا عظم ہے سپورٹس نیوز کے ساتھ میں ہوں شفیق خان سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ نے کرونا وارس کے خلاف جنگ میں اپنا کردار ادا کرنے کا اعلان کر دیا ہے سینٹرل کانٹریکٹ یافتہ تمام کرکٹرز اور ملازمین کرونا وارس کے خلاف جنگ میں مالی امداد کے ذریعے حکومتی امرجنسی فنڈ میں اپنا حصہ ڈالیں گے سینٹرل کانٹریکٹ یافتہ کھلاری مجموعی طور پر پچاس لاکھ روپے اتیا کریں گے جبکہ پی سی بی بطور ادارہ سٹاف سے اکٹھی ہونے والی رقم کے برابر امداد اتیا کرے گا سینئر مینجر کے عوضے تک کے ملازمین اپنی مہانہ تنخواہ میں سے ایک روز جبکہ جنرل مینجر اور اس سے بڑے عوضے پر موجود ملازمین دو روز کی تنخواہ فنڈ میں اتیا کریں گے چیرمن پی سی بی احسان مانی کا کہنا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی روایت ہے کہ وہ ہر مشکل وقت میں اپنی حکومت کے شانہ بشانہ کھڑا رہا ہے انہوں نے کہا کہ ہم ایک باہمت قوم ہیں اور یقین ہے کہ ہم سب مل کر اس وبا کو شکست دیں گے کرونا وائرس کے خلاف احتیاطی تدابیر کے حوالے سے آگاہی مہم جاری ہے کرکٹرز بہاب ریاض اور امام الحق کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس سے بچنے اور اس کے مزید پھیلاؤں کو روکنے کے لیے سب کو گھر پر رہنا چاہیے ہم لوگ باہر حیثیت قوم کرونا وائرس کو شکست دے سکتے ہیں آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال کریں بار بار ہاتھ دھوتے رہیں اور غیر ضروری گھر سے نام نکلیں ہاتھ ملانے اور لوگوں سے ملنے سے گریز کریں کرونا دوسرے ممالک کی طرح اب پاکستان میں بھی بہت زیادہ پھیلتا جا رہا ہے جس وجہ سے ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے ہم ایک بحیثیت قوم اکھٹے مل کے اس کو شکست دے سکتے ہیں صرف ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے بار بار اپنے زیادہ سے زیادہ ہاتھ دویں اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیں اور یہاں آپ کو بتاتے ہیں کرکٹر سوہیل تنویر لوگ ڈاؤن سے متاثر دہاری دار افراد کی مدد کے لیے میدان میں آگئے انہوں نے راول پنڈی میں ضرورت مند افراد کے لیے روشن بیکس تقسیم کیے سوہیل تنویر نے دیگر افراد کو ترغیب دلانے کے لیے ایک ویڈیو پیغام بھی جاری کیا انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات میں سب سے زیادہ ڈیلی ویجز تب کا متاثر ہوا ہے انہوں نے اپیل کی کہ اپنی استعداد کے مطابق ضرورت مندوں کو ضرور مدد کریں کرونا وائرس کے باعث انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل نے تمام کوالیفائر ایونٹس ملتوی کر دیئے ہیں مولک وائرس کے پیش نظر آئی سی سی نے تیس جون سے پہلے ہونے والے تمام ایونٹس موخر کر دیئے ملتوی کیے گئے ایونٹس میں منس ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کوالیفائر اے ایزیا شامل ہے منس ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ یورپ کوالیفائر اور ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کوالیفائر بھی ایزیا یورپ اور دیگر ایونٹس کو بھی ملتوی کر دیا گیا ہے کرونا وائرس نے پہلوانوں کی ورزش بھی متاثر کر دی ہے ریسلر انام بٹ نے گھر میں ٹریننگ شروع کر دی ہے گجنہ والا سے تعلق رکھنے والے پہلوان انام بٹ کی ٹریننگ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی انام بٹ نے کرونا وائرس اور لوگ ڈاؤن کے حوالے سے شہریوں کے نام خصوصی پیغام میں کہا کہ لوگ ڈاؤن کے دوران شہری اپنی صحت پر توجہ دیں اور وائرس سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو گھروں تک محدود رکھیں انہوں نے کہا کہ گھروں میں رہ کر ہی اس وبا کو شکست دی جا سکتی ہے پاکستانی نجات برطانوی باکسر عامر خان بھی عالمی وبا کرونا وائرس کو شکست دینے کے لیے متحرک ہو گئے ہیں عامر خان نے نیشنل ہیلتھ سرویسز کو برطانیہ میں اپنی ذاتی ملکیت کی چار منزلہ امارت کو اسپتال بنانے کی پیش کش کر دی ہے اس موقع پر باکسر کا کہنا تھا کہ ساٹھ ہزار سکوائر فٹ پر مبنی امارت کو شودی ہال اور شاپنگ مال بنانے کا ارادہ کیا تھا لیکن مشکل کی اس گھڑی میں امارت کو اسپتال دینے کی تبدیل کرنے کی پیش کش کی ہے انہوں نے کہا کہ وہ کرونا وائرس سے متاثرین کو بھرپور مدد کرنا چاہتے ہیں عامر خان نے لوگوں کو وائرس سے محفوظ رہنے کی اپیل کی ہے روس میں جاری شرطرنج کے کینڈیڈیٹس ٹورنمنٹ میں فرانسیسی کھلاڑی میکسیمے نے روسی کھلاڑی ان نپم نیاجی کو شکست دے کر مقابلہ برابر کر دیا ہے تین اپریل تک جاری رہنے والے ٹورنمنٹ میں میکسیمے نے ساتھوہ مرحلہ نپم نیاجی سے ایک پوائنٹ کے خسارے کے ساتھ شروع کیا اور بہترین کھیل کا مظاہرہ کر کے انہیں مات تھی اس فتح کے ساتھ ہی میکسیمے پوائنٹ سٹیبل پر نپم نیاجی کے برابر آ گئے فاتح کھلاڑی وولڈ ٹائٹل کے لیے دفاعی چیمپن نوروے کے مانگنسن کارلسن کے مدے مقابل ہوں گے ایونٹ میں پانچ ممالک سے شترنج کے آٹھ بہترین کھلاڑی مدے مقابل ہیں منتظمین کی طرف سے کھلاڑیوں کے کرونا وائرس سے محفوظ رکھنے کے لیے مناسب اقدامات کیا گئے ہیں ٹینس لیجنڈ روجر فیڈر سویس لیجنڈ کے غریب طبقے کی امداد کے لیے مدد امداد کے لیے آ گئے ہیں فیڈر روجن کی اہلیہ امریکہ نے چودہ کروڑ اناسی لاکھ پاکستانی روپے سے زائد کی رقمتیاں کر دی ہے کرونا وائرس کے باعث سویس حکومت نے انیس اپریل تک تمام پرائیویٹ اور پبلک ایونٹ کے ساتھ ساتھ غیر ضروری بزنس پر بھی پابندی آئیت کر دی ہے جس کے باعث معاشرے کا کمزور طبقہ شدید مشکلات کا شکار ہے سویس لیجنڈ نے انسٹاگرام پر جاری پیغام میں کہا ہے کہ ہماری یہ امداد تو صرف ایک آغاز ہے مشکل کے انحلمات میں ہمیں سب کا خیال رکھنا چاہیے انہوں نے دیگر لوگوں سے بھی غریبوں اور متاثرین کی مدد کے لیے آگے آنے کے لیے کہا ہے انڈرنیشنل اولمپک کمیٹی کے صدر تھومس باکھ نے کہا ہے کہ اولمپک گیمز کو ملتوی کرنے کا فیصلہ بہت مشکل تھا سویجزر لینڈ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک طرف ایتلیٹس کے خواب پورے کرنے تھے تو دوسری طرف کرونا وائرس کی وبا نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے ایسے ماحول میں مقابلوں کا انعقاد بہت مشکل تھا تھومس نے کہا کہ بہت سے معاملات کو دیکھنا ضروری تھا لیکن گیمز کو موقع کرنے کا فیصلہ ہی سب کے مفات میں تھا انہوں نے کہا کہ کرونا کی وبا کی وجہ سے اولمپک گیمز کی ایک سو چوپی سالہ تاریخ میں پہلی بار ایونٹ ملتوی ہوا ہے تھومس باکھ کا کہنا تھا کہ اگلے سال موسم سرما میں گیمز کو ری شیڈیول کیا جائے گا میک فائم موسمیات کے مطابق ایک ملک کے بیشتر اصلاح میں مطلع جسفیہ برالہ اتر رہے گا تاہام خیبر پختنخواہ اسلام آباد پنجاب مشرقی بلوچستان گلگت بلتستان اور کشمیر میں تیز ہواوں اور گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے خزشتہ 24 گھنٹے کے دوران جوب مٹھی پنجاب کشمیر اور خیبر پختنخواہ کے اسلام میں تیز ہواوں اور گرد چمک کے ساتھ بارش ہوئی ملک میں سب سے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل آپ کے ٹیلیویزن سکرینز پر موسم کی تازہ ترین صورت حال کے ساتھ ہی خبر نامہ ہوا مکمل تصور زمان بابر اور ہماملک کو دیجئے اجازت کچھ دیر میں آپ ملاحظہ کر سکیں گے نیوز ایٹ ٹائنز آپ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلیویشن نیوز موسیقی